اسی جانب آپ کو لیے چلتے سمبلی کا اجلاس جاری ہے اور شرجی لینام ایمن اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں وہ فائدہ وڈیروں کو ہوتا ہے سر شاید آپ کو پتا ہو اور اس طرف بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے رہے ہیں اس کونے میں ان کو بھی پتا ہوگا کہ جو آپ لوگ فصل بوتے ہو اس میں آپ کا 50% پارٹنر کون ہوتا ہے بتا ہے آپ لوگ بزائیں سر کسان ہوتا ہے یہ واحد فائدہ ہے جو کسان کو ملتا ہے پورے پاکستان میں کیا پورے دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں کوئی مل کا مالک کوئی انڈسٹری کا مالک 50% شیئر جو ہے وہ کسان کو دیتا ہے یہ واحد اگری کلچر بزنس ہے جس میں اگر چاہے شگر کہنو چاہے گندم ہو چاہے کوئی بھی فصل ہو اس میں 50% شیئر اس کسان کو ملتا ہے انویسمنٹ ساری اس زمیدار کی ہوتی ہے اور جو بھی اس کا result ہوتا ہے انویسمنٹ کاٹ کے ٹوٹل 100% جو اس کا profit ہے وہ کسان کو ملتا ہے ہمارے دوسروں کوئی پتا ہی نہیں یہاں پہ پتن کی طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے دوسرا سر اگر یہ فصلہ ہم نہ کرتے کہ بائیس سو روپے سے بڑا کر چار آزا روپے گندم کیوں کی گئی اگر یہ فصلہ نہ ہوتا تو میں کچھ اپنے پڑھے لکھے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فصلہ نہ ہوتا تو آج آپ ایسا گندم نہیں اگری ہوتی ہمارے ملک میں فوڈ کا کرائیسز ہو رہا ہوتا کسی کو یہ پتا ہے کہ جو سلاب ہے جو سلاب آیا تھا جو تباہ کاریاں ہوئی تھی بڑی سار بات ہوتی ہے رورل کی اور اربن کی کسی نے اس رورل ایرہ میں جا کے دیکھا ہے لوگوں کے گھر ہو جڑ گئے ہیں اکیس لاکھ مکان سر گرے اکیس لاکھ مکان وہ اکیس لاکھ مکان کون بنا رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنانے جانے ہیں اکیس لاکھ لوگوں کیا اکیس لاکھ مکان تو کتنی پاپولیشن گئی ہوگی وہاں کی کروڑ سے زیادہ لوگ اگر بے گھر ہو تو وہ کام کون کر رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کو پاکستان کی کیا دنیا کی ہسٹری میں بلائیں آپ گوگل کریں آپ سارے نمبر چیک کریں پوری دنیا کی ہسٹری میں اتنی بڑی کٹسٹروفی میں کسی نے اکیس لاکھ مکان بنا کے دیئے ہیں اگر بنانے جاری ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ بنانے کی جاری ہے کیا ان کو چھوڑ دیں ان کو بیڑی آرہو مددگار چھوڑ دیں کہ کھلے آسمان کے تحت بیچ میں دیکھیں جی پلیس بڑا مہربانی بڑے تحمل کے ساتھ ہم نے وہ نفرت بری تقریریں سنیے اب بڑا مہربانی تحمل کے ساتھ حقائق سنیے گا میں نفرت بری تقریر نہیں کروں گا میری پارٹی نے مجھے نہیں کہا کہ خدا نے کہا تاثب سے بری نفرت بری تقریر کروں لیکن میری بات در غور سے سنیے گا سر دوسری بات میں نے آپ کا اکیس لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیئے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر یہ چارزا ریٹ نہ کیا جاتا سر لائس ٹائم کیا ہوا پتا آپ کو جب سیلاب آیا گندم آپ کی جب سارے فصلیں ڈوب گئیں تو گندم میں ڈوب گئیں آپ نے گندم ایکسپورٹ کی سر ایمپورٹ کی جو گندم ایمپورٹ کی وہ کتنے کی کی نو ہزار روپے ٹن میں آپ نے گندم ایمپورٹ کی نو ہزار میں شروع ہوئی پھر جو پاسکو گویرے مگائے کہ دس ہزار آٹھ سر روپے میں اور وہ چودہ ہزار روپے تک گئی ہے مجھے بتائیں کہ آپ اپنے ملک سے اچھی گندم کیونکہ باہر سے جو گندم آتی ہے یہ بھی میں دوستوں کو بتاتا چلوں اس میں ہمیشہ لوکل گندم مکس کر کے دیتے ہیں کیونکہ اس کی کوالیٹی اتنے چی نہیں ہوتی ہے سیونٹی تھرٹی کا ریشو ہوتا ہے تو مجھے بتائیں آپ دس ہزار یا چودہ ہزار روپے کی گندم باہر سے مگائیں اپنے ذرہ مبادلہ باہر بیجے وہ بہتر ہے کہ اپنے ملک میں اپنے کسان کو آپ چار دار پر ریٹ دیں کیا کہاں بہتر ہے سر یہ اس کیلئے نورج چاہیے ان ساری باتوں کیلئے آپ کو انفرمیشن چاہیے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر انفرمیشن کے آپ یہ ساری باتیں کرتے رہیں اس کے ساتھ ساتھ بات ہوئی لکلی منڈٹ کی نکلی منڈٹ کی جو بات ہوئی سر بلدیات کے الیکشن ہو رہے تھے ٹھیک ہے کس نے بولا تھا ایم کیم کو کوئی بائیک آٹ کرے کس نے ایم کیم کو کہا تھا کوئی بائیک آٹ کرے تھا بتائیں ہم نے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا ایم کیم کو کوئی بائیک آٹ کریں آپ الیکشن کانٹیس کرتے آپ کے لئے دل بھی کھلے تھے آپ کے لئے میں زیادہ کوئی بلاوات نہیں کروں گا لیکن ایم کیم نے اپنی مزید سے بیک آٹ کیا تو آپ آج منڈٹ کی بات کر رہے ہو آپ نے کراچی کے مہر کی بات کر لی تو آپ کو کس نے منع کیا تھا الیکشن لڑنے سے پھر آپ لڑتے ہیں آپ کو کس نے منع نہیں کیا تھا میرے دوست نے بات کی لائن آرڈر کی کیا کہا جی کراچی میں سٹریٹ کرائیم ہے میں مانتا ہوں سٹریٹ کرائیم ہے لیکن الحمدللہ کراچی میں بھر تالے نہیں ہوتی کراچی میں بوری بند لاشے نہیں ملتی کراچی میں اب گاڑیاں نہیں جلتی جنہوں نے جلائی دو چار دن کے لئے انتظار کر لیا کراچی میں دہشت گردی نہیں ہوتی کراچی میں بھتا نہیں لیا جاتا تو میرے دوست جو فرما رہے تھے کہ جی کراچی کے لانڈر خلاف صرف بلکل امپرویمنٹ کی کوشش کی جاری ہے سینسز کی بات کی میرے دوست نے یہ وزیرالہ سن تھے جنہوں نے سب سے پہلے سینسز پر اوبجیکشن کیا سب سے پہلے اور اگر سینسز میں پاپولیشن روائز ہوئی ہے تو وزیرالہ سندھ کے ذاتی انٹریسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے سندھ کیابنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے ہمارے دوستوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے سینسز ہو رہے ہیں یہ ہم نے ہر موقع پہ چیزے اور ایک ایک ریکارڈ ایک ایک لیٹر ریکارڈ کا حصہ ہے ایک ایک میٹنگ کے منٹ ریکارڈ کا حصہ ہے اگر آپ بجھلیں کہ کل کل کی تاریخ میں موقع شاہدہ صاحب ہمارے منسٹر یہ سارے ڈاکیمنٹ صاحب کو دیں گے کتنے دفعہ سے احتجاج کیا ہے کہ یہ سینسز ٹھیک نہیں ہو رہے ہمیں احتجاج ہے لازٹ ٹائم بھی کیا ہوا چلیں میں بتا دوں آپ کو یا تو آج ہمارے فاضل دوست جو فرما رہے تھے کہ سینسز میں میں سوال پوچھتا ہوں ابھی اور وہاں دے سینسز بیٹر بات بھی ہو رکھتے ہو آپ کو صرف اس سینسز میں احتراز تھا یا اس سے پہلے سینسز میں احتراز تھا یا نہیں تھا جواب دے دیں اس سے پہلے سینسز ہوا تھا اس میں بھی سندگ ساتھ زیادتی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف فنسٹر اس وقت آپ کے عمران خان نیازی پرائم نیسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف فنسٹر نے جو فیڈل گرم میں میٹنگ ہوئی اس میں ڈسینٹنگ نوٹ دیا کہ ہم اس سینسز کو نہیں مانتے آپ کے ایم کی ایم کے وزیر جو اس وقت سٹل کمیلٹ کا احساس ہے انہوں نے سائن کر دیا کہ ہم سینسز کو مانتے ہیں تو کس نے کمپروائز کیا ہم نے کیا یا آپ نے کمپروائز کیا جواب دیں مجھے اپنی تقریب پر بات کرنا پی آج میں بتا رہا ہوں آپ کی پارٹی نے آپ کی پولٹیکل پارٹی نے اس وقت کنسنسز دیا کہ ہاں سینسز ٹھیک ہوئے ہیں ہماری پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں ہم سینسز کو نہیں مانتے آپ نے مانا اس کو ان سارے وقت پہ آپ لوگ پاور کا حصہ تھے آپ فیڈل گرممنٹ کا حصہ تھے آپ آج بھی فیڈل گرممنٹ کا حصہ ہیں میں یہی کہتا ہوں سر کہ لیڈرشپ میں کنسنسز ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ پریزیڈن محترم اسوال عزتداری صاحب اور محترم خالد مقبول صدی کی صاحب میں کنسنسز تھا ہے اور انشاءاللہ صاحب رہے گا لیکن جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر میں اب اگر میرے ذاتی اشیوز میری پولٹیکل پارٹی کی ساتھ ہیں تو میں ان کو اسمبلیز ملاکے کوئی اور سیچوشن کیلئے کروں آئی ڈونٹ نو کہ میرے دوست کس کی ایک کہنے پر یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سوال ہی اٹھا ہے اس طرح سے ہر چیز کا ڈیٹیل میں جواب جا سکتا ہے ٹرانسپورٹ میں میرے دوست میں بات کی ڈیٹسے بسے چل رہی ہیں اب کون جواب دے ڈیٹسے بسے چل رہی ہیں یا تم میرے ساتھ چلیں ان کو میں بسیں گنواؤں بیٹھ کر کہ کتنی بسیں کہاں چل رہی ہیں سر کراچی کے لیے بجٹ میں بجٹ کی باتی کراچی سے پسیں لے کے جاتے ہو کراچی کو دیتے ہو کچھ نہیں ہو اگر کراچی کے بجٹ میں ایک ایک کمپوننٹ کو دیکھ لیں ایک ایک کمپوننٹ میں جو خرچہ ہوا ہے اور ہم کو جتا نہیں رہے کراچی ہمارا ہے یہ جو دوست میں بات کی کہ کراچی میں وہ افغانستان سے آ جاتے ہیں خیبر پاکسنخواہ سے آ جاتے ہیں پنجاب سے سندھ سے آ جاتے ہیں وہ سندھ سے آ جاتے ہیں کیا ہے کراچی سندھ ہے کراچی سندھ ہے کسی کے باپ میں مجالے میں آنے سے روکے کراچی سندھ ہے کراچی سندھ رہے گا آپ بیٹھ کے یہی بیٹھ کے ہمیں بیٹھ کے سندھ سے لوگ آ جاتے ہیں آپ ہوتے کون ہو بھائی کہ سن آتے سوائل کو بنا کر روکے آپ سندھ سے آ جاتے ہیں کراچی سندھ ہے کراچی سندھ رہے گا جس نے یہ خواب دیکھا تھا جس نے کوشش کی تھی وہ لندن میں لوک ہو گیا دوسری بات ٹرانسپورٹ کی بات سر ٹرانسپورٹ محکمے میں ریڈ لائن بھی بن رہی ہے اربو روپے کی کراچی شہر کے لیے ییلو لائن بھی بن رہی ہے اربو روپے کی سر جو شکایت یہاں کا ہمارے دوست کریں یہ شکانے تو ہمیں سننے کو ملتے ہیں ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ جی کہ آپ کے کونسٹیٹوئنٹس جو ہیں ادھر وہ اس کی میں نہیں ہے جو سہولیات کراچی میں کیا وہ سہولیات سندھ کے دیگر ازلا میں ہے نہیں ہے میں مانتا ہوں نہیں ہے جو فیسلیٹیز سندھ کے شہری لائقوں میں وہ دہی لائقوں میں نہیں ہم مانتے ہیں جو بجٹ کے رکم کمپیرزن کر لیں بیٹھ جائیں کہ جو بجٹ کے رکومات کراچی شہر کے لیے میگا پروجیکٹس ہیں کیسن کے دیگر ذلوں کے لیے نہیں ہیں تو سر تو سر آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے جائے نا اور پر سے پہلے کیا بولے تھے موضوع ممبر بات کرنے نہیں دوں گا دھمکی ہے دھمکی تمہاری دھمکی مانتا کون ہے تمہیں پوچھنا کون ہے دھمکی ہے دوسرا سر دوسرا جو ٹرانسپورٹ پر اس میں بات کر رہا تھا سر الحمدللہ کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جس میں ای وی بسز شروع کی گئی ہے کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں پنک بسز شروع کی گئی ہے اور انشاءاللہ کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہوگا اور پہلا شہر ہوگا جہاں پر ای وی ٹیکسیز اور پرنگ ٹیکسیز بھی شروع ہوں گی یہ آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹنٹ بٹنٹ آپ کے لئے کرے گا چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو اچھا نہ لگے یہ سہولیات ہم نے سب کے لئے فری آف کاؤس لگائی ہوئی ہے کہ لوگ یہاں کے لوگ سب سے ڈی والی رقم میں بیٹھ کے یہاں پہ کام کریں پچاس پچاس روپے میں لوگ جو ہے وہ چالیس چالیس کلومیٹر سیس کلومیٹر کا سفر تے کر رہے ہیں اور میں پھر بول رہا ہوں یہ کسی پہ احسان نہیں ہے ہمارا کام ہے کراچی کے لوگوں پر خدمت کرنا کے فور کے لئے کے فور کے لئے جو کام ہو رہا ہے پیڈ میں ہو رہا ہے پیسے رکھیں سنگرمنٹ پر رکھیں ہم کے ذریعے وہ میں سے لوگوں گرمنٹ اپنے تقریب میں بتائیں گے کام ہو رہا ہے سر ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا جی کہ کراچی شہر میں ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں اب سر میں اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور جھوٹ کا پلندہ ہو نہیں سکتا پورے پاکستان بھر میں پورے پاکستان بھر میں اگر سب سے زیادہ ٹاپ کالیٹی کی کوئی فری آف کاؤس ہیلت سرویس ہے تو صوبہ سندھ میں اور سندھ کے شہر کراچی میں ہے پورے پاکستان اوپن چیلنج نام لے دے مجھے لے دے لاہور کا نام لے دے مجھے سلام آدھ کا دے دے مجھے پشاوہ کا دے دے مجھے کوئٹہ کا دے دے کون سی کون سا پاکستان کا صوبہ ہے جس میں ابھی تک پچیس سے زیادہ ہیں جس میں فری آف کاؤسٹ فری آف کاؤسٹ سٹنٹ دل رہے ہیں لوگوں کی انجو پراسی انجو گرافیز ہو رہی ہیں پورے پاکستان مجھے ایک جگہ بتا دیں انفیکشن ڈیزیز سر انفیکشن ڈیزیز کی آسپٹر کراچی میں پہلی پاکستان کی پہلی آسپٹر سائیبر نائف سائیبر نائف جو اس لکت آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے امریکہ میں چلے جائے ساٹھ ہزار ستر ہزار ڈالر پر پیشن اور یہاں پہ مفت کا علاج ہو رہا ہے اربو روپے کی سبسیڈیاں یہاں ہسپٹر کو دی جاری ہے اربو روپے کی لیکن کسی سے کوئی پیسن پیسے نہیں لی جارے ہیں کسی پیشن سے پیسے نہیں لی جارے ہیں گمبٹ ہسپٹل سر وہ ہے خیرپور میں قائم علیچہ صاحب کی مہربانی سے سب چیف منسل سے پاکستان کا وائد آسپٹل جس میں سری آف کاسٹ لیور لنگز کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے یہ کس میں ہے یہ آپ کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکمت کر رہی ہے سر ہیلتھ میں میں کہتا ہوں اوپن چیلنج ہے نا جس پلیڈ فارم پر بیٹھ کے آپ نے بات کر نہیں کریں انسان کی زندگی کے لیے سب سے دہا امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی کے لیے سب سے دہا امپورٹنٹ اس کی صحت ہوتی ہے اس کی جان ہوتی ہے اور اسی جان کا سب سے زیادہ کا خیال کس نے رکھا ہے تو وہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمت دے سندھ رکھا ہے یہاں پر نصرد کی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں لیکن جوڑنے والے کم ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ کامیابی یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہوئے سر کراچی میں ملیر میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی یہ ہے ملک کو جوڑنے والی پارٹیاں اور جو پارٹیاں نفرت کی سیاست کرتی ہیں جو نفرت کو پرموٹ کرتی ہیں ان کے حال بھی دیکھ رہے ہیں وہ دن بہ دن سکرتی جاتی ہیں ان کے لیے یہ حالات بھی آ جاتا ہے کہ الیکشن میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہیں تو سر ہم چاہتے ہیں کہ نصرت کی ساتھ کو ختم کیا جائے جو امن اور بھائیچاری کی ساتھ ہے جو ہماری لیڈرشپ کا درس ہے اس کو ہم لے کر چلیں سب پارٹی کو لے کر چلیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہاں پہ جو تقریر کی گئی سر یہ تو میرا تھا اس تقریر کا جواب اب مجھے پتہا مجھے سپر تقریر تو نہیں کرنے دیں گے بجٹ پہ تو میں اسی پہ ہی جو باقی کچھ پوائنٹ سے وہ میڈ کرتا چلوں سر حکومت سن میں میں کہتا ہوں کہ واقعی ابھی بھی سونامی کی وارننگ تھی میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری گورنمنٹ اف سن کو ہمارے چیف منسٹر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو محترم بلاول پٹو زہداری صاحب کو جیاب آسرز زہداری صاحب کو محترم افریہ کو جس طریقے سے سونامی کی وارننگ آئی پوری کی پوری لیڈرشپ ایک ایک ایم پی ایز اور ایم ایز کے ساتھ رابطے میں تھی تھٹا ہو سجاول ہو بدین ہو کراچی کے کوسٹل بیلٹس ہو ہر جلال پہ آپ کے اور ہمارے الیکٹرڈ ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ موجود تھے سر آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو ایویکیویٹ کیا ہے تین دنوں میں کتنے لوگوں کو چاہتر ہزار لوگوں کو تین دنوں میں ایویکیویٹ کیا ہے اور اگر خدا نہ خواستا نہ کرتے تو کیا ہوتا وہ جو دیہات ہیں سونامی نہیں آیا لیکن پانی کے ہائی ٹائیڈ جو اگر رزے وہ دیہات سارے پانی کے نیچے ہیں اس طرح ہمیں پورے ریسورسیں لگانے پڑتے ان کو ریسٹیو کرنے میں اور اس میں اس پورے عمل میں آپ کے سنگورمنٹ آپ کی انتظامیاں ہماری آرمی ہماری رینجرز ہماری نیوی ہماری کوس گارڈ سارے ادارے مل کر مل کر انہوں نے اس پورے ریسکیو آپریشن کو بنایا ہے آگے کیا ہے لیکن کیا دہتا ہے یہ حکومت کا ویجن تھا ظاہر ہے اس میں کروڑ روپے خرچ ہوئے ہوں گے آپ چھاتر ہزار لوگوں کو ایک جگہ شفٹ کر کے دوسرے جگہ لے جائیں پھر ان ریلیف کیمپوں میں کھانا پہنچانا ان ریلیف کیمپوں میں بسترے پہنچانا ادھر تین وقتہ کھانا دینا وہاں پہ میڈیکل کی سیسریٹیز دینا ابھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ساری گالیاں وہاں پہ موجود ہیں اسی طریقے سے آپ کے جتنی گورنمنٹ کی مشین یہ ساری الیٹ ہے کراچی میں کراچی کے لیے بھی سکھر سے لالکانہ سے جو بھی ہماری ڈی وارٹنگ بم سے سی ایم صاحب نے یہاں پہ مغواک رکھ دیئے کراچی کے لیے کہ اگر خدا نہ کھاتے یہاں کراوٹ بس کی جو چانسز ہو رہے تھے وہ ہو جائے تو لوگوں کو ہم لوگ جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ ہم ساری چیزیں کو ڈرین کر سکے تو یہ درمیٹیو سنسر ہمیشہ یہ ان آزمائشوں نے ہمیں سکھایا ہے جس سے ہم نے کہا ہے پچھلے سہلاب میں پچھلے سہلاب میں سر اسے پہلے کووڈ میں کووڈ میں کیا ہوا تھا ایک موزی مرس پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا آج دن تک پوری دنیا کووڈ کے آفٹر افیکٹ سے نہیں نکل سکی ہے کافی ملک بینک کرپٹ ہو گئے کافی ملکوں کی ایکانومی بیٹھ گئے جو آج دن تک نہیں کھڑی ہو سکی آپ کے ملک میں بھی یہ ہوا لیکن یہی آپ کی سندھ حکومت تھی یہ آپ کی سندھ حکومت ہے جس نے تمام لوگوں کو نہ صرف ریلیف دیا لیکن آپ کے ہیلتھ فیسلٹیز اس وقت جس طریقے سے آپ کے ایکسپو سنٹرز میں یہ برائی گئی اس کے کووڈ کے سنٹرز بنائے گئے پورے سندھ کے ہر ظلے میں بنائے گئے ویکسینیشنز مگوانا سب چیزیں کرنا یہ سارا سندھ حکومت نے کیا عوام کیلئے کیا عوام کے پیسوں نے کیا عوام کیلئے کیا عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ کیا لیکن جس کے ریلیف جائے اب یہ سلاب کی میں بات کرنا تھا یہ سلاب بہت بڑی آفت تھی آپ کو بھی پتا ہے کہ اس نے کیا حشر کر جاتا ہے لیکن آپ کیوں ہماری سندھ حکومت نے لاکھوں افراد کو سر لاکھوں افراد کو بارشیں پڑھ رہی ہیں لکڑیاں گھیلی ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لئے خوراک نہیں تھی جو بھی پکا پکایا کھانا ہے ککڈ فوڈ وہ پہنچایا ہے سندھ حکومت نے اس کے بعد پھر راشن پہنچا ہے اور یہ نہیں پندرہ پندر دن کے راشن دیتے رہے اور پھر یہ تین تین چار چار مہینے تک پہنچا دے رہے پھر وہاں پہ جو ہیلتھ کی فیسلیٹیز ٹینٹس جو بھی سامان دینا تھا ہر چیز میں سندھ حکومت نے بڑھ چکے کیا اس کے بعد کیا وہ اثر لوگوں کے کسانوں کی زمینے فیصلے سب طبعہ برباد ہو گئے پھر کہہ کیا آپ کی اور ہماری سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت ان کسانوں کو پانچ پانچ ہزار بے پر اکر دیئے کہ آپ لوگ گندم کی فسن لگائیں ورنہ ان کے پاس تو بیج کے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس تو کھات کے پیسے بھی نہیں تھے وہ پیسے دیئے پانچ پانچ ہزار بے پر اکر کے ذریعے کہ جی لوگ واپس اپنے پیرو پر کھڑے سکیں ظاہرہ اس چارے کاموں میں ورلڈ بینک کی مدد شامل ہوئی جو کھر بنا رہے کس لاکھ میں ورلڈ بینک کی مدد شامل ہے لیکن یہ لوگ سے نقومت نہیں اتارنا ہے لیکن صاحب مجھے بتائیں کہ اتنی بڑے آفت میں اتنا بڑا کام کون کرتا ہے جو آپ نے پاکستان کی مصفیت سے نقومت نے کیا اس کے ساتھ ایک شکایت بھی کروں گا میں وہ میری شکایت و شکوا وہ ہماری وفا کی حکومت کے ساتھ بھی ہے کہ جو وعدے کیے گئے کراچی کے لیے پورے صوبے کے لیے ایک ڈولمنٹ کے وعدے تھے وہ اس بجڑوں میں نظر نہیں آئے جو دوسرے اہم وعدے تھے ان سے بھی امپورٹنٹ وہ ان سیلاب زدگان کے ساتھ جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے وفا کی حکومت کی جانب سے وفا کی حکومت کے طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم بنانے میں بھی اپنا شیئر دیں گے میجر شیئر سے انہوں کمت کا تھا ایک پورشن فیڈل گورمنٹ کا تھا وہ نہیں دیا جو لوگوں کو خاد خوراک کے لیے یہ پیسے کیش پیسے دیئے گئے ہیں اس کے لیے بھی جو وفاق نے وعدہ کیا رہا وہ پورا نہیں کیا تو اس سے شکایت ہماری بنتی ہے وفاق کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو سندھ کے گریونسز ہیں جو سندھ سے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کریں کیونکہ یہ بہت بڑا ایک عذاب تھا یہ بہت بڑی مسئبت اور تکلیف تھی اس میں اگر ہم سب مل کر ان متاثرین لوگوں کو ان آفت ادا لوگوں کو تو اگر ہاتھ بیچ میں چھوڑ کے جائیں تو مناسب نہیں ہے وفاق دے نہ دے مجھے اتنا پتہ ہے میری لیڈرشپ کا مجھے پتہ ہے کہ کچھ بھی کر کے ان بے بس لوگوں کو اکیلانی چھوڑے گی میری ہے بیپور جوہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں دورانے بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیس کریں تمام ضروری عدویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز نہ چھویں یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں درختوں، سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہو جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حد تل امکان بچائیں سندھ حکومت اور انڈی اے میں کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے گئے ہیں عوام سے گزارش ہے کسی بھی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں آندھی اور توفان سے بچنے کی دعا اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے